نمسکر دوستو آپ کا بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل راجو ہیلپ میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے پیارڈی جوانوں کے بارے میں پیارڈی جوانوں کے لئے بہت اچھی خوشکبری ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پیارڈی جوانوں کو ریگلر براور ڈیوٹی نہیں ملتی ہیں یہاں پر پیارڈی جوانوں کی اب ڈیوٹی لگے گی پیارڈ بیپ سائیوں کی منوانی روکنے کے لئے جوانوں کی ڈیوٹی لگائی جائے گی اور ایک اپ ڈیوٹ کس راج کی ہے آگے ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری ڈیوٹیل کے ساتھ بتانے والے ہیں یہاں پر کس پرکار سے ان کی ڈیوٹی لگائی جائے گی کتنے لوگوں کو کام ملے گا آگے ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری ملنے والی تو ویڈیو کو پورا ان تک جرور دیکھتے رہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سیئر جرور کریں اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال کر کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ساتھ میں بیل نوٹفیکیشن میان کر لیں جس سے کہ ہمارے چینل پر کوئی بھی ویڈی اپلوڈ ہو اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کوئی پر پہنچ سکے تو چلیے دوستوں اپ ڈیٹ کی طرف چلتے ہیں تو دوستوں ہم آج کے اس اپ ڈیٹ کی طرف اب فڑ ویب سائیوں کی منوانی روکیں گے پی آڈی جوان ایک بریوار سے ایک سے ادھیک دکانیں لگی تو ہوگی کاروائی تو دوستوں ہم جو اپ ڈیٹ ہے نگر کے ملی تال پنت فارک میں فڑ کاروباریوں کی منوانی کے ترست ہو کر فالکہ نے سخت قدم اٹھایا ہے فالکہ نے اب قانون انپالن سنشت کرانے کے لئے پی آڈی جوان تینات کیے ہیں منڈلہ اکت کی فٹکار کے بعد اب نگر پالکہ کاروائی کرنے کو مجبور ہوئی ہے پالکہ نے ایف چہتایا ہے کہ ایک ہی پریوار کے ادھیک لوگ فڑ لگائیں گے تو ان پر کاروائی کی جائے گی بیتے منگلوار کو سمیں سے پہلے برجت چھتر میں فڑ لگانے پر پالکہ کرمچاریوں دورہ تین لوگوں کا سمان جفت کر لیا گیا تھا جس کے بعد فڑ کاروباریوں اور پالکہ کاریوں کے بھی تانہ تانی ہو گئی اور اس کے بعد پالکہ ادھساسی ادھیکاری اسوک کمار ورمہ نے پالکہ کی ٹیم کے ساتھ دو پی آڈی کے جوان پند پارک بتینات کرا دیئے ہیں سوکر بار صبح دس بجے سے ہی پالکہ کی ٹیم نے پند پارک سے فڑ کاروباریوں کا سامان ہٹا دیا گیا ہے تی آئی ایمان سوچندرہ نے بتایا ہے کہ کاروباریوں سے نیموں کا فعلان کرتے ہوئے دکان لگانے کی اپیل کی ہے جہاں موقع اولنگن کرنے والوں کو سامانجبت کر چالانی کاروباری کی جائے گی پالکہ کرمچاریوں نے فڑ کاروباریوں کے ساتھ بیٹک کر انہیں سکت ندیش دیئے ہیں کہ ساپ کہائے کی ندھار اس سمیں سام چار بجے سے پہلے کوئی بھی کاروباری دکان نہیں لگائے گا ساتھی ایکی پروار سے ایک سے ادھک لوگ دکان لگاتے ہیں تو ان پہ کاروباری کی جائے گی بیٹک میں ٹی آئی ایمان سچندرہ سباز چندر اور ساجید علی دینیس رتناکر جمیر احمد ویجے کمار کھیم سنگھ سنجو کمار کوسل انساری موجود تھے تو دوستوں جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا ہے جو یہاں پر ایک منڈی لگتی ہے اس منڈی کے پالکہ کی جگہوں میں منڈی لگتی ہے ہاں پر فڑ ویف سائیوں کے لیے مطلب منوانی روکنے کے لیے ہاں پر پی آڈی جوانوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے تو دوستوں آپ کو ایک اپ ڈیٹ کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک سیئر جرور کریں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال کلر کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹفکیشن کو جرور آن کر لیں جسے کہ ہمارے چینل پر پی آڈی جوانوں سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو پرابت ہو تو چلی دوستوں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں نمسکار جہن